بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویدر انفو کی پیش گوئی کے مطابق گزشتہ رات کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر و بہتر لاکھوں میں گرچ امہ کے ساتھ شدید موصلہ دار بارشیں ریکارڈ ہوئیں جن کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے مزید آج بارہ اگست جمعہ کے دن بارشوں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی ہے آج کے دن کراچی سمیت صوبہ سندھ کے لاکھوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرچ امہ کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا طاقتور سپل کراچی سمیت صوبہ سندھ کے لاکھوں میں کب سے داخل ہوگا موسم کی تازہ ترین رپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں ایک ماں موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں کا موسم تبدیل ہونے والا ہے شدید بارشوں کی وجہ سے گرمی اور حبز کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے مزید آپ کو بتاتے چلے کہ بارشوں کا موجودہ سسٹم اس وقت اس سسٹم کے زیرے اثر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے چند علاقوں میں ڈویلممنٹ کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے آج کے دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر بشنا علاقوں میں موجودہ سسٹم کے زیرے اثر تیز ہواوں کے جکھڑ چلنے کے امکانات کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں ہواوں کی رفتار کم سے کم ستر اور زیادہ سے زیادہ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہو سکتی ہے آج کے دوران نئے سسٹم کے وجہ سے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے ستر سے اسی فیصد علاقوں میں اچھی بارش کی امید ہے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر بشنا علاقوں میں بارش کے دو سپل آج کے دوران داخل ہونے کا امکان ہے پہلا سپل لاظرین چند ٹائم تک کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا اور دوسرا طاقتور سپل دو پہر کے بعد داخل ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے بارشوں کے اچھے فیصد انکانات بن سکتے ہیں باقی اس وقت بھی کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر علاقے بارش برسانے والے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور چند علاقوں سے ہلکی بونہ باندی کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں اگر اللہ پاک نے چاہا تو آج بارش ضرور ہوگی کیونکہ بارش دینا نہ دینا سسٹم کمزور کرنا سسٹم طاقتور بنانا اللہ پاک کا کام ہے باقی دعا کریں کہ اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو